الرحمن الرحیم اسلام علیکم تجھے ٹاپک ایز آفٹر رائٹنگ این ایسے ایسی نوو ایٹ اینٹ اوور تل ایٹ سوور جب تک سانس تب تک آس بیٹے جب تک کوئی کام ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کو اسے ختم سمجھنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے یا اینڈ تک آپ کو اتنی ہی کوشش اتنی ہی توجہ کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کرنے چاہیے تو بیٹے جب آپ لکھ لیتے ہیں کسی ایسے کو تو یہ نہ سمجھے کہ آپ نے لکھ لیا تو وہ کام ختم ہو گیا نہیں بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ جو سٹیپس ہیں وہ لینے ہوں گے جس کے ذریعے سے آپ بیٹے بہتر انداز میں اپنے ایسے کو آخری شکل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے اگر کوئی آٹا گون کے روٹی بنا کے طوے کے اوپر ویسے ہی چھوڑ دے اور اسے گرم نہ کرے یہاں سے کا وغیرہ نہ لگائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے بیٹے آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا تو ریوائزنگ میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ریوائز کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے سمپل سی بات یہ ہے چونکہ ایسے کے اندر آپ نے ایک پوائنٹ بتانا ہے ایک آرگومنٹ بتانا ہے آئیڈیا بتانا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کیا یہ اس کو کنوے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو انفرمیشن کو آپ نے زیادہ سے زیادہ فلٹر کرنے کی کوشش کرنی ہے کیا آپ اتنا پوائنٹ پروو کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو اس میں آپ نے بیٹے یاد رکھ رہے ہیں چونکہ ایسے میں بسیکلی دو چیزیں ہیں ایک تو ہے کونٹینٹ آپ کا اور دوسرا آپ کا ایکسپریشن کونٹینٹ کیا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایکسپریشن آپ نے کس طریقے کے ساتھ کن ورڈز کے ساتھ پروپر گرامر کے ساتھ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا تو ریوائزنگ میں بیٹے آپ بیسیکلی زیادہ فوکس آپ کا کس پہ ہوگا کونٹینٹ پہ ہوگا کہ آپ نے بات صحیح طریقے سے آپ نے بیان کر دی ہے یا آپ نے بات پیان نہیں کی تو اس کو بیٹے اچھے طریقے سے آپ نے ریوائز کرنا ہے چھیک ہے ظاہر ہر کام کرنے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے تو ہم کس میتھڈ کے ذریعے سے بہتر جب ایسے ہم لکھ لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کن سٹیپس کو بیٹے ہم فالو کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ سی او اے ڈی کوڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس لیے لکھا گیا ہے یہ ایکرونم ہے جس تاکہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر لیں بیٹے پہلا سی جو ہے نا وہ کیا ہے وہ چینج ہے چیک ہے تو چینج کس چیز میں آپ نے چینج کرنی وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ نے ورڈ چوئس ہے آپ کی جو الفاظ کا استعمال ہے وہ پروپر ہے یا اس سے بھی بہتر لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے دوسرا کہیں تین تین لائن کے لمبے یا بہت ہی چھوٹے جو وہ سنٹینسز ہیں وہ تو نہیں ہیں کہ میننگ جو ہے اس میں کنوے نہ ہو رہا وہ بہت زیادہ آئیڈیاز ایک اس سنٹینس میں آگئے ہیں اس سنٹینس کی لیندھ کو بیٹے آپ چیک کر سکتے ہیں تو ویسے تو یہ اوپن اینڈیڈ ہے لیکن یہ چند گائیڈ لائنز آپ کو دی گئی ہیں دوسری چیز بیٹے کیا ہے آرڈر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے انتہائی کے جو ترطیب ہے جو لوجیکل آرڈر ہے جس کو پڑھ چکے کرونالوجیکل بھی ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ آرڈرز وہ موجود ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ٹیکنیکلی آرڈر اس کا کریکٹ ہے یعنی جو ایمپیکٹ اس کو کریئٹ کرنا چاہیے کیا یہ کریئٹ کر رہا ہے یا یہ ایمپیکٹ کریئٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تیسری چیز بیٹے کیا ہے کہ کیا اس کے اندر اتنی انفرمیشن موجود ہے کہ جو ہم پوائنٹ پروف کر سکیں یا ہمیں اس میں کچھ ایڈ کرنا پڑے گا دوسرا یہاں کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کے اپوزٹ ہے کہ ٹو مچ انفرمیشن اس کے اندر موجود ہو تو بیٹے ان طریقوں کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایسے کو ریوائز کریں گے اور اگین میں آپ کو ریمائنٹ کروا دوں یہ اس وقت ہی ہے کہ جب آپ ایسے کو خود لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے لیے ایک یہ سیمپل سا ٹیمپلیٹ بیٹے آپ کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر جو ہے ان ساری کے ساری چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں اپنے ایسے سے ریلیمنٹ ٹھیک ہے اب بیٹے تیسرا سٹیپ آتا ہے ایڈیٹنگ کا تو ایڈیٹنگ کا لفظ آپ ذہن میں آتے ہی آپ کے آیا ہوگا کہ یہ بھی شاید ریویجن ہی ہے تو یہ بیٹے ریویجن نہیں ہے اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے ریویجن میں ہمارا بیسک فوکس جو ہے وہ کس پر ہے وہ کونٹینٹ کے اوپر ہے انفرمیشن کے اوپر ہے ٹھیک ہے ایڈیٹنگ کے اندر جو ہم نے صرف ٹیکنیکل ایسپیکٹ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کا زیادہ فوکس ہوگا تو ایڈیٹنگ کے دوران بیٹے آپ کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے ٹیک ہے تو اس حوالے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے جب آپ کسی ایسے کو لکھ لیتے ہیں تو اس ایسے کو لکھنے کے بعد ہم اس پروسس سے گزرتے ہیں کہ ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم میتھوڈالوجی کے ذریعے سے اسے چینج کرنے کی گوشش کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ چینجز لے کر آتے ہیں جس کو میں نے کوڈ میتھوڈ کا ہے سی او اے ڈی اور اسی طرح تیسے نمبر پر بیٹے کیا ہے ہم لوگ اس میں ایڈیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیٹے آج کا جو کویسٹن ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ کوڈ کا کیا مطلب ہے سی او اے ڈی کوڈ میتھوڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے پیپر کے اوپر لکھ کر جس کو اپنے گیون ٹائم کے اندر اپلوڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے بیٹے اسلام علیکم